اسلام علیکم خواتین و حضرات ویکنڈ پروگرام اکل ہے میں تماشا کے ساتھ میں ہوں آپ کا حوض سکریہ حاشمی اور ایس ایجل ہم ہفتے کے دن شام کے پانچ بجے بلکہ پانچ بج کے تیس منٹ پر آپ کے سامنے حاضر ہیں اور آج ہم ویکنڈ شو اپنا لے کے آئے ہیں جس میں ہم دیفنیٹلی ہر دفعہ اس موٹف کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم آپ سے کچھ ایسی باتیں کرسکیں جن سے آپ کو یہ سمجھنے میں مدد ملے کہ آپ کا جو پچھلا ہفتہ تھا وہ کیسا گزرا اور پلس آپ کو اپنے آنے والے جو ہفتہ ہے اس کے بارے میں کچھ انرجی مل سکے کچھ مزید ٹپس مل سکے جو آپ کو زندگی میں بہتری کی جانب لے جا سکے سو خواتین و حضرات آج جیسے کہ ہمارے جو ویورز ہیں جو ریگلرلی ہمارے ساتھ چلتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم ڈیفرنٹ ٹپکس کے اوپر بات کرتے ہیں جو انڈیویجول سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ ایسے ٹپکس ہوتے ہیں جو ہماری سوسائیٹی کے حوالے سے ہماری ہیلتھ ہماری فیزیکل ہیلتھ اور ان دا اینڈ ہماری سائیکلوجیکل ہیلتھ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں سو آج ہم ایک ایسا ٹپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو ہماری سوسائیٹی کے حوالے سے اور ہماری انڈیویجول لائف کے حوالے سے ایک بہت اہم ٹپک ہے اور آج کے ٹپک کا نام ہے شیم اینڈ گلٹ آج ہم پچھتاوے کے اوپر بات کریں گے احساس ندامت کے اوپر بات کریں گے اور ان ساری چیزوں کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے ان دا اینڈ سوسائیٹی پر اور سوسائیٹی کی طرف سے انڈیویجول پر ہم ان ساری چیزوں کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ آج زیادہ سے زیادہ سوالات پوچھیں کیونکہ ان دا اینڈ آج جو ہمارا ٹپک ہے وہ سوسائیٹی اورینٹیڈ زیادہ ہے ہم اپنے پینل کی انٹروڈکشن کی طرف بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے مس شمائلہ بطول مس شمائلہ بطول is working as a clinical psychologist and assistant director ویلنگ ویز انہیں کے ساتھ شیف رکھتی ہے مس تحسین ناصر مس تحسین ناصر she is also working as a clinical psychologist with willing ویز اور اس کے ساتھ ساتھ یہ diabetes educator کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں انہی کے ساتھ شیف رکھتی ہے مس اترت زہرہ مس اترت زہرہ بھی clinical psychologist کے طور پر ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں ویلنگ ویز میں اور اس کے ساتھ ساتھ انڈور treatment میں اپنی خاص مہارت رکھتی ہیں سو کیسے ہیں آپ سب لوگ چلیں بہترین ہے آج ہم چونکہ اس چیز کے اوپر خاص طور پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ اچھا شیم کیا ہے گلڈ کیا ہے پچتاوہ کیا ہے احساس ندامت کیا ہے تو اصل میں یہ ہے کیا دیکھیں ہے یہ ایک emotion چونکہ ہم اپنے پروگرام میں جذبات کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں اور شیم گلڈ غصے کی طرح ڈپریشن کی طرح انزائیٹی کی طرح ایک emotion ہی ہے human emotion ہی ہے ہم سب شرمندگی کا احساس رکھتے ہیں ہم سب احساس ندامت بھی رکھتے ہیں ہم سب پچتاوہ بھی رکھتے ہیں لیکن یہ ہماری سوسائٹی میں اس کے ساتھ ذرا بہت ہی زیادہ negative conditions کو یا associations create کیے ہیں آج کی پروگرام میں ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ it's natural it's okay to having these kind of emotions چونکہ ہم اس کو پتہ نہیں کوئی گناہ اور جرم سا سمجھ لیتے ہیں اگر ہم سے ہم اس احساس کو یعنی experience نہیں کرنا چاہتے ہیں جب بھی کوئی کام ہم اپنے standards کے against ہم سب نے اپنے کچھ standards بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ standards society کے بھی ہوتے ہیں کچھ standards ہماری سوسائٹی کے ہوتے ہیں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کے کچھ اصول اور اقدار ہوتے ہیں اسی طرح سے ہمارے گھر کے کچھ اصول کچھ culture کچھ norms ہوتی ہیں اسی طرح سے ہر individual کی اپنی اپنی کچھ norms بھی ہوتی ہیں جب بھی کوئی پرسن اپنی اپنی ذاتی norms یا اپنے ذاتی اقدار یا values کے against یا standards کے against کوئی کام کرے یا اپنے معاشرے کی standards کے against کوئی کام کرے تو ایک احساس پیدا ہوتا ہے جس کو guilt یا shame کہتے ہیں کہ we did something wrong اب یہ جو wrong کا word ہے یہ ہر کسی کے لیے زرہ الگ الگ ہوگا آپ کے لیے standards الگ ہو سکتے ہیں کسی اور کے لیے standards الگ ہو سکتے ہیں جیسے dressing کے حوالے سے بہت دفعہ بہت دوگوں کے آپ دیکھیں گے variation ہے ان کے standards so ایک بندہ اگر کوئی different dressing کو approach کرتا ہے اور اگنم سے کوئی different dressing کرتا ہے تو یہ کوئی احساس ان کو ہو سکتا ہے جس کو ہم شرم اندی یا ندامت یا پچتاوا یا regret اچھے اس کی بہت ساری details ہیں وہ feelings جو آپ کو uncomfortable کرتی ہیں جب کوئی آپ اپنے یا کسی society کے rules کے against کوئی action کرتے ہیں تو اس احساس کو ندامت یا پچتاوا یا shame یا guilt کہتے ہیں اچھے اس میں میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی مس شبائلہ کی بات کو validate کرتے ہوئے کہ اس کی بھی دو اقسام ہے اگر اس emotion کی ہم بات کریں جو کہ shame کا ہے شرمندگی کا ہے اور اگر اس کو ہم دو حصوں میں بانٹیں positive shame ہے negative shame ہے تو positive shame وہ ایک ایسا emotion ہے جو ہماری civilization میں ہمیں بہت مدد کرتا ہے کیونکہ جب ہم society کے norm سیکھتے ہیں یا کسی بھی society میں ہم اچھے انداز میں رہتے ہیں تو اس کے پیچھے وہی positive shame ہوتی ہے جو ہمیں اس کے اقدار اور اس کی روایات سیکھنے میں مدد دیتی ہے یا اگر میں دوسرے لفظوں میں کہوں تو نہ صرف ہمارا society سے تعلق بہتر کراتی ہے بلکہ ہمارا ہمارے رب سے یا ہماری روحانیت ہماری spirituality کو بھی enhance یہی shame کر رہی ہوتی ہے لیکن دوسرے ہاتھ اگر دیکھیں تو جو negative kind of shame ہے جس میں کہ ہم احساسِ گناہ کی بات کریں تو اس کی food بھی ہماری spirit ہوتی ہے یعنی یہ ہماری spirituality کو weak کرتی ہے اور ہمیشہ یہ shame کی جو قسم ہے یہ آتی society سے ہے یعنی یہ آتی دوسرے لوگوں سے ہے جب ہمارے کسی غلط کام کے اوپر ہمیں ایسے لگتا ہے کہ لوگ ہمیں acceptance نہیں دیں گے لوگ ہمارا یہ کام برداشت نہیں کریں گے لوگ ہمارے اس کام کو یعنی validate نہیں کریں گے تو پھر اس کے نتیجے میں ہم جب چھپانے کی طرف آتے ہیں یا ہم اس پہ شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم اس قسم کی shame کا احساس جو ہے وہ ہمارے اندر ضرور پیدا ہوتا ہے اور اگر میں یہاں پر اس کو بھی مزید clarify کروں کہ یہ جو negative shame ہے اور ایک اور term جو آپ نے بولی guilt کی ان دونوں میں کیا فرق ہے تو ان دونوں میں ایک نمائع فرق ہے کہ اگر ہم یہ احساس رکھتے ہیں کہ جو کام ہمارے ہاتھوں ہوا وہ کام ٹھیک نہیں تھا تو ہم guilt میں جاتے ہیں اور ہم اپنے کام کو صدارنے کی طرف جاتے ہیں لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کام ہم نے کیا ہے یہ کام اچھا کام نہیں ہے اور ہم کوئی اچھے انسان نہیں ہے جو ہم خراب کام کر رہے ہیں تو پھر ہم یہ اپنی ذات سے جب associate کر لیتے ہیں اور احساس جرم میں جب ہم ڈوب جاتے ہیں تو پھر ہم ایک ایسی shame کا شکار ہوتے ہیں جو shame ہمیں society کا powerful useful part بننے کے قابل نہیں چھوڑتی ہیں اچھا بہم یہ ایک بڑا آپ نے technical point discuss کیا کہ negative shame میں اور guilt میں difference ہے میں چاہوں گا کہ مس تحسین ہمارے ساتھ موجود ہے مس تحسین اس point کے اوپر تھوڑا سا مزید روشنی ڈالیں تھوڑی سی کہ difference basically کیا ہے negative shame اور guilt میں میں بالکل آپ کو بتاتی ہوں اور آپ نے جو یہ topic choose کیا ہے آج کا اس کی importance میرا خیال ہے ہمیں سمجھنی بہت ضروری ہے and I really appreciate you کہ یہ والا topic بڑا sensitive ایک topic ہے اور اس لیے میں اس طرح سے بات کر رہی ہوں کہ اس کی جو identification ہے اور یہ بڑا less talked about ہے کیونکہ ہم اس طرح سے identify ہی نہیں کرتے اکثر اپنے behaviors کو جو کہ shame کی وجہ سے جو ہے بہت سارے ہمارے behaviors بہت سارے ہمارے responses بن رہے ہوتے ہیں مگر ہم خود سمجھتے نہیں ہیں یا ہمارے کسی loved one کے اندر ہم کوئی odd behaviors دیکھ رہے ہیں یا کوئی isolation کا behavior دیکھ رہے ہیں یا کوئی بہت زیادہ over aggression کا behavior دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ identify کرنے سے کاثر ہوتے ہیں کہ پیچھے کوئی shame کوئی guilt ہے جس نے اس کو باندھاوا ہے اور وہ کسی ایسے اپنے emotion کے trap کا شکار ہے نے بھی کہا toxic shame کی اور healthy shame کی ٹھیک ہے toxic shame وہ چیز ہے جو کہ آپ کو bind کرتی ہے جو کہ آپ کی زندگی میں رکاوٹیں پیدا کرتی ہے آپ کی life میں problems کو بڑھاتی ہے problem focused ہوتی ہے اور آپ کہیں پہ stuck ہو کے رہ جاتے ہیں کیونکہ maybe زندگی کے کسی area میں آپ desirable results produce نہیں کر سکے یا آپ نے جو values آپ کو دی گئی تھی جو principles آپ نے اپنے لیے set کیے اور society نے جو standards آپ کے اوپر impose کیے یا آپ کے لیے set کیے ان کو کہیں آپ نے violate کیا ٹھیک ہے تو وہاں پہ کہیں وہ shame اور guilt جو ہے اور جب وہ channelize نہیں ہوتا تو وہ آپ کے اندر pile up ہوتا رہتا اور پھر آپ کے اس طرح کے negative behaviors میں undesirable behaviors میں اس کی manifestation آتی ہے اس وجہ سے اس بارے میں بات کرنے کی بہت importance ہے کیونکہ بات کرنے سے realization آتی ہے understanding آتی ہے اور obviously ہماری audience بھی جو سن رہی ہے وہ سمجھے گی کہ جیسے addictive behaviors ہیں ہیں کہ لوگ بہت زیادہ آپ دیکھیں گے کہ defensive ہوئے رہیں گے نہیں تو reactive ہوئے رہیں گے اندر اگر آپ baseline پہ دیکھیں تو وہ ایک shame ہے کیونکہ وہ ایسا behavior کر رہے ہیں جو کہ acceptable نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں subconscious level پہ ان کو خود بھی بتا ہے کہ I am doing the wrong thing بر چونکہ وہ dependent ہے جو کہ وہ ایک بیماری کے trap میں گرفتار ہیں تو وہ اس وجہ سے ان کے اس قسم کے behaviors ہوتے ہیں جو کہ فیملی سے ٹیکل نہیں کیے جاتے تو یہ تھوڑا سا سمجھنا اچھا اس میں پھر مقصد ہمارے program کا بواہ یہ ہے کہ we need to heal the shame that binds us ٹھیک ہے bind کر دیتی ہے ہمیں life روک دیتی ہے روک دیتی ہے وہ والی feelings ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جیسے کہ ہر مسئلے میں ہوتا ہے acceptance اور understanding of the problem ٹھیک ہے when you understand that I am going through this feeling جو کہ مجھے آگے بڑھنے سے روک رہی ہے تو shame اور guilt پہ بات کرنے کا ایک تو ہمیں یہ فائدہ ہوگا اس کے بات میں ہم جیسے second part میں اس کو heal کرنے کی بات کریں life میں آگے سے بڑھنا toxic ڈیپریشن ان ساری چیزوں کے اوپر ہم نے بات کی انڈیویجوال کو یہ ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہیں لیکن جب ہم شیم اور guilt کی بات کرتے ہیں تو اچھا آپ کی social life تو خراب ہو ہی رہی ہے انڈیویجوال کی life کے اوپر شیم اور guilt کس طرح سے اس کی دماغی صحت کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہوتا انڈیویجوال ہی سفرر وہ ہی ہے society کی norms decide کرتی ہیں دیپریشن انزائیٹی انگر وہ کوئی ایسا ایونٹ اور ٹرگر انوائرمنٹ میں ملتا ہے تو کوئی ہوتا اور پری ڈیس پزیشن جیسے اس میں اگر میں اس کی کوئی practical example دینے کی بات کروں جس سے شاید یہ بات لوگوں کو آسانی سے سمجھ آئے جیسے آپ نے آج کل دیکھا ہوگا کہ عانر کلنگ کا زیادہ ایک قتل اور یہ قتل ان لوگوں کا کیا جاتا ہے جن لوگوں کے بارے میں کبھی شخص جیسے کجھ ہارے کے پیدر پر وار کر کسی کی جان رہنا اور یہ وہ رشتہ ہے یا بیٹی کا ہے یا بہن کا جس کو اگر کبھی زندگی میں سوئی بھی چھپتی ہے تو بہت زیادہ شدید تکلیف ہوتی ہے اب کوئی ایک شخص اس state سے اس state تک کیسے آگیا یہ جو ایک میجر ڈیفرنس اس کے اندر آیا ہے وہ میجر ڈیفرنس اسی ٹاکسک شیم کا نتیجہ ہے جس میں وہ شخص سوسائیٹی سے ٹرگر ہوئی ہے اس کی وہ شیم جس میں سوسائیٹی کیا سوچے گی لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے لوگ اس کو ریسپیکٹ نہیں دیں گے لوگ اس کے بارے میں کوئی نیگٹیو کومنٹس پاس کریں گے تو ان ساری چیزوں سے وہ اتنا پریشر آئیز ہوتا ہے کہ وہ جا کر اس رشتے کو نہ صرف ختم کرتا ہے بلکہ اتنی تکلیف بھی دیتا ہے اور وہ تکلیف خود بھی اٹھاتا ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پین ہے یہ تکلیف ہے یہ سوسائیٹی کی طرف سے آتی ہے لیکن یہ انڈویجولائز ہو جاتی ہے انٹرنالائز ہو جاتی جس کی وجہ سے کوئی شخص ایسے سے کام کرتا ہے جو کام وہ کرنے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ایمس نے جیسے ایک بڑی ایک سٹریم اگزامپل دی نا آپ دیکھیں کہ بڑے چھوٹے چھوٹے بیہیوئیز میں چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں بھی آپ کوئی چیز جیسے کسی لڑکی کا کوئی بریک اپ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر پرسیپشن یہ ہوتا ہے یا بچوں کیونکہ ہماری سوسائیٹی میں بڑا یہ ہے کچھ نورمز بنے ہوئے ہیں کچھ ایسی سکیماز بنے ہوئے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اپنے آپ کے اندر بہت گل سٹرکن آپ کو نظر آئیں گی کچھ سیلف لیمنگ کا شکار نظر آئیں گی کچھ کمپلیکس کا شکار نظر آئیں گی اور کچھ ڈپریشن کی علامات آئیسولیشن کی علامات اور اس طرح کے چیزیں بھی آپ کو نظر آئیں گی ایسی چیزوں میں جس میں اس انسان کا خود کوئی ایسا کانٹریبیوشن یا کوئی کسور یا دوش نہیں ہوتا ہے بہت ساری آپ ایسی چیزیں دیکھیں گے پھر ہم نے ڈیزیز میں بھی یہ چیزیں observe کی ہے جیسے کسی انسان کو میرے پاس جیسے ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ آتے ہیں تو کسی کو ڈائیبیٹیز ہو گئی ہے تو وہ سمجھیں گے کوئی سٹیگما اٹیچ ہو گیا کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے جو کہ شاید وہ بتائیں گے تو اس میں کوئی انسالٹ کا پہلو نظر آتا ہے یا کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جس پہ ان کو اکیوز کیا جا سکتا ہے یا ان کے بارے میں کوئی انسالٹنگ ہیمیلییٹنگ بات کی جا سکتی ہے جیسے کچھ کلچرز میں کسی عورت کا بیوہ ہو جانا خود اس کے لیے کوئی ایسا سٹیگمہ ہے یا اگر کسی کا ابوشن ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی تکلیف یا نقصان کسی انسان کو آتا ہے تو پھر اس کو یہ feelings بھی آتی ہیں کہ اس میں میرا کوئی کسور رہا ہے یا میرے کسی گناہ کی سزا مجھے دی جارہی ہے جس کی نتیجے میں وہ اس طرح کی چیزوں سے شیم یا گلٹ کو بھی ڈیویلپ کر جسے ابھی پہلے تھوڑا سا اس پر بات کرنا چاہوں گی ہیلدی شیم اور ٹاکسک شیم کی جو بات ہو رہی تھی سمپلی جو حالت ہے چی برائب یا جوٹ بول نا جب آپ نے وہ کیا تو آپ کو زائری سے بات ہے ایساس ندامت ہوا پچتا ہوا سو آپ نے نیکس نائم کی لئے پلان کیا اچھا یہ کوئی چیز نہیں تھی اور ایڈ ایڈ رونگ ایڈ 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 مجھے نہیں کرنا بیسیکلی شیم کا اصل مقصد یہ ہے ہم سب کی لائف میں کہ ہمیں امنڈ کرنا ہمیں امپروف کرنا دیکھیں انسان غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہم اکثر اپنے کلائنٹ سے بات کرتے ہیں ایڈ ایڈکشن میں جو ہوتے ہیں اور جو ان کی فیملیز ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ بہت گہرا مسئلہ ہوتے وہ بہت ایک شیم سا ایک ان کا بیہیویر ایک شیم فل ایک سمجھتے ہیں کہ society میں اگر یہ پتا چل گیا کہ ہمارا loved بان addiction کی پرابلم کا شکار ہے تو یہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے لئے جس غلطی کو آپ accept کر کے amend کر کے correct کر کے آگے بڑھیں تو یہ healthy شیم ہے اچھا میں نے جھوٹ بولا اور میرا جھوٹ پکڑا گیا اور مجھے physical feeling ہوئی شیم کی تو I have decided کہ next time میں جھوٹ نہیں بول یا کوئی اور ریچول standard جو بھی آپ break کر رہے لیکن اگر اس اگزامپل کو لے the toxic shame آپ نے کچھ غلط کیا کچھ standards کو break کیا یا جھوٹ بولا اور اس کو accept اور کریکٹ کرنے کی بجائے جب آپ اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کرتے ہیں یہ بہت باریک سی بات ہے کہ ہم سب کر رہے ہوتے جب کچھ ہم سے ٹھیک نہیں ہوتا ہم کسی سے مس بی کرتے ہیں وہ سٹار جسٹیفائی گا کیونکہ ہم اپنے آپ کو غلط کہنے کی طاقت نہیں رکھ رہے ہوتے ہم from the beginning ہمیں یہ unfortunately we are living in a shame based society سکھایا ہی یہ جاتا ہے دیکھیں شیم کے بارے میں ایک دفعہ پڑھ رہی تھی تو رہے کوئی مٹی میں کھیل رہے اور مٹی سے کوئی اپنی ہی وہ اچیفمنٹ نکال لے اب اس کی نظر میں وہ بہت بڑھا ہے اس کی نظر میں اس نے کوئی مٹی کے ساتھ کام کر کے جیسے ہی اس کے پیرنٹس یا مدر آتی ہے اور اس کو کیا فیڈ بیک ملے نے غلط کیا تو this is guilt جب ہم کہتے ہیں میں ہی غلط ہوں تو this is shame so shame is quite painful rather guilt یہ fine line جو ہے نا shame اور guilt کے درمیان میں یہ بھی ہمیں سمجھنی بڑی ضروری ہے یہ actions کو جب آپ تھوڑا سا bird's eye view سے اپنے آپ سے الگ کر کے دیکھ رہے ہیں اور جب آپ خود ہی low self esteem میں چلے جائیں اور اپنے بارے میں آپ کا self image ہی خراب ہونا شروع ہو جائے اچھا miss نے جو بات کی نا اس کے flip side میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ان کے ساتھ ابیوز ہوا اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک incidents ہوتے ہیں اور اس طرح سے آئے سافر بکاوز آئے سائیک لوجکل اور فیزکل تو ان کو آگے سے reprimand ملا اور ان کو بلکل snub کیا گیا کہ نہیں آپ کی یہ perception یہ غلط ہے اور آپ اس طرح سے چیزیں نہیں ہیں جس طرح سے آپ پریزنٹ کریے جس کی وجہ سے ان کا وہ دیپن ہوتا گیا تو اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے طور پر objectively judge کر سکیں کہ کسی بھی incident میں کسی بھی چیز میں میری اپنی غلطی اصل میں ہے کتنی اس کو تھوڑا سا سمجھ بہت ضروری ہے باز اوقات یہ بڑا مشکل بھی جیسے اگر میں میں ساردو یہاں پر ایڈکشن کی تو ہمارے ایڈکس کے ساتھ جو سب سے ڈیفیکلٹی بڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس سوسائٹی کا پارٹ ہیں تو ان کو اسے لگتا ہے کہ ڈرگ کرنا کوئی ان کا ذاتی فیل ہے اور یہ کوئی خراب عمل ہے اور وہ اسی پین اور گیلٹ میں ہوتے ہیں اسی ٹاکسک شیم میں ہوتے اور جب تک اس چیز کو ڈی نہ کیا جائے تو مجھے اسے لگتا ہے کہ جو ایک بناو ہے میتھ بناو ہے جو ایڈکس ہوتے وہ کبھی بھی ڈرگ نہیں چھوڑتے تو یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے کہ اگر کوئی ایڈکٹ ہے تو وہ واقعی کبھی بھی ڈرگ نہیں چھوڑے گا لیکن اگر ہم اسے ڈی سٹیگما سائز کریں اگر ہم اسے ڈی شیم کریں تو اس پرسن کو یہ بات سکھا دی جائے کہ یہ عمل کوئی شرمندگی کا باعث نہیں کیونکہ یہ دل دیں کہ آپ نشائی ہیں تو پھر وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں تو نشائی ہوں اور نشائی کا کام صرف نشا کرنے ہے تو یہ ایک چیز ہے کہ جب ہم توکسک شیم کو نہیں کرتے اور کوئی شخص کسی بھی چیز کو اپنے ساتھ ریلیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے اپنی پرسنالیٹی کا پارٹ سمجھ ہو جاتا تو پھر وہ اپنے آپ سے الگ نہیں کرتے اس کے اندر لیبلنگ جو ہے کہ آپ پرسپیکٹیو کیا آپ کسی چیز کو کس نظر سے دیکھتے اس کو نام کیا دیتے ہیں اس کو کس طرح پرسیف کرتے انٹرپریٹ کیسے کرتے وہ بہت وہ پروسس سارا بہت ضروری ہے ہم ساری چیزوں کے اوپر بات کریں خاتین و حضرات چونکہ بڑا ڈیٹیل اور کمپریہنسی ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں وچ اپنی اپنی ٹاپک سپیسیفکلی آج کے دور میں ہم ایک چھوٹے سی بریک طرف بھی ہم لازمان اسی چیز کے اوپر شاید کریں گے کیونکہ اس کی مزید بہت ساری ڈیٹیل اور بہت ساری کمپلیکسٹیز ہیں جن کو ہمیں ایز پرسن اور ایز سوسائیٹی سمجھنے جو رہے ہیں سو ہم بی رائیڈ بیک آفر شورٹ بریک سٹے وید سٹران کو ڈیوی اور شراب چونکہ ان تینوں قسم کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے یا اگر ایک ہی بندے میں یہ تینوں معاملے ہو تو اس کو بھی وہ پورا کرتی ہے تو جو بھی اس کے چکر میں پھستا ہے پھر اس کا گرویدہ ہو کے رہ جاتا ہے اور پھر کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا شراب پینے کے بعد جن کے وہ ہوتے ہیں اور ان کو فائدہ الگ سے کلیر نظر آتا ہے جب وہ شراب پیتے ہیں تو ان کو وہ سب فائدہ نظر آتا ہے ان کی بیچینی کام ہو جاتی ہے وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں اور وہ لوگوں سے کنیکٹ کرنے لگتے ہیں اور انہی مقاصد کے لیے لوگ شراب پیتے ہیں لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ان کے اندر کچھ منفی حالات پیدا ہونے شروع جاتے ہیں کچھ ٹاکسنز ہیں جو کہ ان کے خون میں سرکولیٹ کرتی ہیں اور اس سے ان کو ایک کوفت کی سی کیفیت ہوتی ہے اور اس کوفت کی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین حال ہوتا ہے مزید شراب کا استعمال ہے جی ویلکم بیک خواتین و حضرات اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے گلٹ کے اوپر شیم کے اوپر ٹاکسک شیم کے اوپر پوزیٹیو اس کے جو اسپیکٹس ہیں کچھ ان کے اوپر بات کر رہے تھے سو ہم نے یہ پتا چلا کہ بہت سارے لوگ کچھ غلط کرتے ہیں اور بعد میں پھر اس سے بچنے کے لئے اپنے آپ کو اس ساری تکلیف یا مسئیبت سے بچانے کے لئے جیسٹیفیکیشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ اگر قتل ہے تو شاید سارے لوگ کہیں گے کہ تم نے غلط کیا کہ ہم اتنا انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں تھوڑا سا چاہوں گا کہ مزید اس ٹوپک کو ڈسکس کریں آپ کے طرف سے ہمارے ساتھ سوالات بھی آرہے ہیں ان کو بھی شامل کریں گے پروگرام میں چاہوں گا چونکہ یہ بڑا کمپلیکس ٹوپک اور پھر اس کیا کہ چھوٹے 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 ہیسے ہیں سو تھوڑا سا اگر ہم مزید بات کریں تو دیکھنے کلیر جو concept ہم دینا چاہ رہے ہیں کہ shame اور guilt یہ صرف emotion ہے positive اور negative ہم لگاتے ہیں ہر emotion کے ساتھ چیک ہے یعنی ہم normally بات کریں تو anger depression جتنے بھی جو کہ so called negative emotion anxiety fear جس کو کہ ہم negative بنا رہے ہیں negative ہم اس لئے کہتے ہیں because اس کی sensation کو اتنی پسند نہیں آتی لوگو کو چیک ہے یعنی کوئی بھی غصے میں کی feelings کو جو manifestation ہوتی اس کو پسند نہیں کرتا ہے تو اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ negative ہے shame in fact ہمیں improve کرنے کے لئے emotion بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم شیئیم feel کرتے ہیں guilt feel کرتے ہیں اور اگر کوئی انسان یہ feel نہیں کرتا ہے i mean feel ہر کوئی شاید کر رہا ہو جب اس کو کو justify کر نا شروع کر دے تو یہ toxic ہو جاتے ہیں یہ پھر ہماری growth کو in fact روک لیتا یہ آگے ہی نہیں بڑھنے دیتا کیونکہ اگر آپ یہ ہی نہیں تصور کر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی غلطی کی ہے تو پھر growth کیسے کرے گا انسان وہ بائن اس کو کر دیتی ہے کہ نہیں تم غلط نہیں ہو ہم justification دیتے ہیں اب جیسے alcoholism کی یا drugs کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ society میں ایک standard کے against کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے جب جب کوئی drug addict drugs کرتا ہے تب تب اس کو یہ سامنا shame کا کرنا پڑتا ہے اور ہر دفاع اس کو اپنے آپ کو کوئی excuse کوئی justification کوئی rationale دینا پڑتا ہے اور اس پہ پھر وہ اپنے آپ کو ایک flawed person سمجھنا شروع کر دیتے اس کو یہ لگتا ہے کہ میں نشائی ہوں ہوں غلطی کرنا کوئی جرم نہیں ہے غلطی کرنا کوئی گناہ جس کو کہتے ہے نہیں اگر ہم اس کو صدھار نہیں اگر ہم غلطی کرتے ہیں اور اس کو مانتے نہیں ہے صدھار نہیں ہے اور غلطیا کرتے ہے تو پھر ہم اپنی personality کی growth کو in fact روکھ سہیں بلکل کیونکہ انسان ہونا اپنے طور پر خود کیونکہ انسان کوئی absolute مقلوق تو ہے نہیں نا تو وہ کوئی فرشتہ ہے نا کوئی کی گنجائشی نہ رکھے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو کوئی فرشتہ کنسیڈر کرے تو پھر وہ grow نہیں کر سکتا اور یہ shame ہمیں toxic shame اسی وقت آتی ہے جب ہم اپنے بارے میں کوئی over estimation کر رہے ہوتے ہم سے غلطی ہونی نہیں چاہیے اور اگر ہم سے غلطی ہوگئی ہے تو یہ کوئی قیامت آگئی ہے کیونکہ ہم نے بہت بڑا رول اس میں سوسائیٹی کے نارمز کا ڈسکس کیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ society to society shame اور guilt کی reasons جو ہیں وہ change ہوں گی اسی طرح سے ہم اس کوئی ایک طریقہ جو اگر آپ shame یا خطے سے ہے کسی بھی society کسی بھی culture سے ہے the first most important thing آپ کیا سمجھتے ہیں being mental health professional جو اس کو help out کرے گی اس shame اور guilt سے لڑنے میں اور اس سے باہر آنے میں سب سے important چیز کیا ہے جب آپ اس میں shame اور guilt میں آگئے acceptance نا سب سے پہلے تو ہم accept کریں کہ یہ feelings یہ یہ جو emotion ہے یہ sensation جو ہے وہ different manifestation آپ کا body different manifestation دیتا ہے shame دیکھیں اگر کوئی کسی کی تعریف کر دیتا ہے تو وہ بھی ایک shame جس کو ہم shyness کہتے ہیں shyness کہتے ہیں sometimes ہم shyness بھی word بھولتے ہیں کہ یہ بہت shy person ہے اگر کوئی کسی کی تعریف کرتے تو فورا سے physical manifestation کیا ہوتے بلش کرنا شوئے اور ساتھ فورا کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں اگر کسی کا self esteem low ہے اگر کسی hi ہے تو thank you بھول لیکن so یہ physical manifestation ہوتی جو بہت painful ہوتی ہے گھبراہت کی feeling ہو نا بلش کرنا تو ایک positive آپ شیم کی طرف جا رہے ہو نا کہ وہ تو آپ accept کرتے ہو لیکن ہم یہاں پر toxic اور chronic problem کی طرف بات دیکھ جا رہے ہیں کہ جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے آپ سے ایسی بات چیت اپنے دماغ میں کوئی بندہ کر رہا ہوتا ہے جب وہ shame کو experience کر رہا ہے لیکن جو behaviors اس کے بنتے ہیں وہ بہت different ہوتے ہیں shame based persons جو ہوتے ہیں وہ بہت arrogant ہو سکتے ہیں بہت perfection کو فالو کرنے والے ہو سکتے ہیں sometime بہت revengeful بھی ہوتے ہیں دیکھیں جو anxiety prone لوگ ہیں ان میں بہت زیادہ یہ دیکھیں گے shame اور guilt بہت زیادہ prevail کر رہو ہوتا ہے ان کے سوچوں کے اندر جس کی وجہ سے وہ mostly anxious رہتے ہیں اور self esteem اور کچھ withdrawal رہنا isolated رہنا کچھ برا برا سوچتے رہنا negative کچھ focus ہوتا ہے اچھا یہاں بیلنس یعنی اگر 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 آپ نے کسی کو hurt کیا ہے کسی کا کوئی نفسان کیا ہے آپ نے سڑک پہ چلتے وے کسی کی گاڑی مارتی اور غلطی آپ کی ہے اور وہاں پہ آپ سٹبن ہو جائیں اور آپ اس چیز کو رزیسٹ کریں اس فیکٹ کو نہیں میں نہیں کیا اور آپ لیم جو ہے اس کو بندے پہ کہ آپ ان کی غلطیا نکال لگ جائیں تو وہ دوسری ایک سٹیم ہے بلکہ لوگ پیچھے سے گاڑی مار رہے تو اگر ہوں دیلی لائف کے اندر تو یہ ایک سٹیم ہے جہاں پہ آپ اپنے سٹیم کی طرف نہیں آرہے دوسری چیز ہے اوور انڈالج ہو جانا اپنے آپ کو بلیم کرتے رہنا اپنے آپ کو برا بھلا اپنے بارے سیلف کریٹسیزم کا شکار رہنا تو وہاں پہ کی وہی ہے اور اس کے پاس پھر جو فائیو امینڈمنٹ ہیں جو طریقے ایسپیکٹس ہیں میرے ساتھی بھی اس پہ انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں بات آئے تو وہ پہلی کی مجھے ایسے لگتا کہ ہم وہ ڈینائیل کو ایڈریس کریں ہم وہ جس وہم کا شکار ہیں وہ جو ہمیں ایک رونگ تھوٹ ہے اپنے بارے میں کہ ہمارے پاس غلطی کا چانس نہیں ہے یا ہم غلطی کر نہیں سکتے یا ہم کوئی پرفیکٹ ذاتیں تو اس ڈینائیل سے باہر آئیں اور یہ سوچنا شروع کریں کہ جو بھی انسان ہے جو بھی ہیومن برین ہے وہ غلطیاں کرے گا غلطیاں کر کر سیکھے گا وہ غلطیوں کی بنیاد پر کوئی ایسی مخلوق ہے جس نے اگر صبح سے لے کے شام تک کوئی دس کام کرنے تو اس میں سے کوئی آٹ کام تو اس نے خراب کرنے ہی کرنے اور اگر کسی کا تعلق اس مخلوق سے تو پھر اس اپنے آپ کو مارجن دینے چاہیے نا اچھا اس کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ ایک اور بیہیویر کو ہمیں ضرور ایڈرس لینا گلٹ انڈیوز کرنا بڑا ایز ایز سوسائیٹی آپ کافی اس کو ابزرف کرتے ہیں کہ ہمیں بڑا اس چیز میں انٹریسٹ ہوتا ہے اور ہم کرتے ہیں میں تو بہت زیادہ ابزرف کرتا ہوں اس کے اندر وہی لاؤ اپلائے ہوتا ہے کہ آپ اسی طرح سے دوسروں کو ٹریٹ کرتے ہیں جیسے آپ کو ٹریٹ ہونا ہم سمجھیں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو بات بات پہ گلٹ انڈیوز نہ کیا جائے اور آپ کو برے برے الفاظ سے نہ نواز جائے تو وہ کہیں پہ ایک بیلنس جو ہے وہ کریئٹ ہونا شروع ہوگا ہمیں یونیک سلف کے ساتھ بہت ہمیں کنیکٹڈ رہنے کی ضرورت ہے اور انسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلطیاں کرے گا اور اس سے سیکھے گا اگر کوئی فرشتہ ہے تو وہ غلطیاں کرے گا ہی نہیں اور انسان ہے تو وہ غلطیاں کرے گا اور اس کو ایکسیپٹ کر ہی ہم امنڈ کر سکتے ہیں ہم نے اگر اپنے آپ کو اس طرح سے ڈینائل میں رکھا ہو ہے کہ ہم غلطی کر نہیں سکتے ہم بہت کم پلشن فیل کرتے ہیں ہمیں جسٹیفائے کرنا ہے اپنے ہر ایکشن کو اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہ ہم اپنے آپ کو مارجن دیں ہم یہ نہیں کہتے کہ سیلف کریٹیکل ہو جائیں بہت زیادہ مارکنگ اپنے ساتھ کریں لیکن جہاں پر جو ایکشن غلط ہے تو وہ بہرحال غلط ہے اگر کوئی بندہ چیٹنگ کرتے ہے تو چیٹنگ is the wrong ایکشن اور اس ایکشن کو ضرور اس طرح سے ایکسپٹ کریں کہ یہ غلط کیا میں نہیں بچوں کو اکثر پیرنٹس سکھا رہے ہوتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولتے اور جب وہ خود بول رہے ہوتے ہیں تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے ہیں نا یہ والی چیز بچوں کے اندر احساس پیدا کرتی ہے ہم نے غلطی نہیں کرنی ہمارے رول بھی بڑے سٹرک ہیں تو وہ بھی ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ غلطی آپ نہیں کر سکتے تو غلطی نہ کرنے کا جو ایک سوسائٹی میں رجحان ہے اور پرفیکشن کو فالو کرنے کا تو اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں اگر ہمارے ساتھ اور ہمارے اندر رہتی ہیں کہ مجھے پرفیکٹ ہونے مجھے ہر چیز مجھے کوئی غلطی نہیں کرنی اور میں نہیں کوئی غلطی کر سکتا یا سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پرسنالیٹی اور گروت کو روک رہے سی اچھا میں ہمارے ایک تو ان سارے ویورز کا بہت شکریہ جو ہمیں ہمیشہ اپنی اپریسیشن سے نوازتے ہیں ایک کوئیسٹن ہے ہمارے پاس حریم ہے وہ چاہ رہی ہیں کہ ہم ڈسکس کریں کہ ہم سوشل انگزائیٹی اس کے ریزنز اور سوشل انگزائیٹی سو حریم ہم اپنے پچھلے پروگرام میں اس کے اوپر بات کر چکے ہون آنے والے پروگرام میں ہم ڈیفنیٹل اس کے اوپر بات کریں گا اور آپ کا دوسرا کوئیسٹن ہے وہ سمہا جو ہے وہ گلٹ اور شیم سے ریلیٹی ہے پوچھنا یہ چاہ رہی ہے کہ ایک وہ انسان جو کرتیسیزم فیس نہیں کر سکتا اس کو چونکہ اس لئے فیس نہیں کر سکتا کہ اندر اندر اسی شیم کا شکار ہے جو لوگوں کی طرف سے اسے ملتی ہے سو کیا یہ چیز سوشل انگزائیٹی کی طرف لے کے جائے گی اس شخص کو بلکل بلکل شیم تو روٹ ہے نا آپ کسی بھی ڈس آرڈر کو دیکھیں خاص کر کہ ایموشنل ڈس آرڈر جیس سے دیپریشن انزائیٹی ہیں انگر ہے تو اس میں روٹ آپ کو شیم ہی ملتی ہے آپ دیپریشن کو ایکسپیرینس نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے آپ لاؤس کو برداشت نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے بکوز آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں ڈیزرون ہو ہی نہیں ہوں سوشل انزائیٹی دیفنیٹلی وہ لو سیلف اسٹیم وہ ٹرگر کر سکتی ہے صحیح آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ خواتین و حضرات ہم نے اس ٹاپک کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے بات کی شیم اور گلٹ بسیکلی ہے جو ایک چیز شاید میں اس ساری چیز میں اخذ کر سکا وہ یہ ہے کہ ہم لازمان زندگی میں بہت ساری بہت ساری چیز وں ہو جانا یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے جس کے اوپر آپ یہ سوچیں کہ اچھا میری زندگی رک چکی ہے ہمارے جو ماہرین ہیں جو پینل کے لوگ ہیں انہوں نے اس چیز کے اوپر بات کی تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم جب اس چیز کے بارے میں ایسی کسی فیلنگ سے گزریں تو سب سے پہلے اسے مان لیں بجائے یہ کہ ہم اس پہ سینہ سپر ہو کے کھڑے ہو جائیں کہ ہاں میں نے یہ بالکل ٹھیک کیا جو غلط ہے وہ ہر کوئی جانتا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا ٹھیک ہے خاص طور پر جب آپ کچھ غلط کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک ضمیر کی آواز ہوتی ہے کہ اچھا یہاں پہ آپ نے کچھ غلط کیا ہے اس کو مان لینا اس کو ایکسیپٹ کر لینا اس ڈینائل میں سے باہر آجانا کہ ہاں میں تو کچھ غلط کر ہی نہیں سکتا اس سب سے اہم چیز ہے اور لازمان اگلے پروگرام میں ہم مزید ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کریں کہ اگر شیم اور گلٹ ہے تو ہمیں اس سے باہر کس طرح سے آرہا ہے آپ سب لوگ کی اپریسیشن کا شکریہ انشاءاللہ نیکس ویکنڈ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور اس میں گلٹ اور شیم کے ٹاپک کو مزید ایکسپینڈ کر کے آپ سے ڈسکس کریں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اپنے ایدگل کے لوگوں کا خیال رکھئے خدا آپ کا حامیہ ناصر ہو